اللہم سرعی ازا محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اول محفل سے یہاں موجود ہوں آپ نے سبھی شورا کو بہت دادو تحسین سے نوازا ہے یہ ہمارے محمد چاہ کا خلوص ہے کہ آپ کی شرکت نے جشن کو اس مقزل پر لاکھا رکھا ہے یہ ہمارے طلباء علماء زمین اعتمام میں دھیرے دھیرے سفر جملہ تشریف فرما ہے جب تک تھوڑا سا اپرا تفریق کا ماحول ہے میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس شعر آپ کو ہم ماحول بنا لیں گے انشاءاللہ اور اسی ماحول میں پڑھ لے کے عادی ہیں دوہزار بارہ سے جزا کرنا خدا بتائے گا خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے دنیا سے دیکھیں ہمیں ایک بار بھی نہیں کہیں گے جو لوگ پیچھے ہیں وہاں گیا جا 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 ہم کو اعلانِ ولایت نہیں کرنا ہے سیدھے سیدھے میں پھل پڑنا ہے زندہ باز نہیں قبر بھائی کو ملال ہو آگے خدا بتائے گا اچھا ایک بار کہتے ہیں جو لوگ پیچھے ہیں برادری کا سمجھ کے آگے آجائیں تو ایک سلوات پڑھئے باواز دلیں برادری کا سمجھ اب مطلعہ سلوات بھائی آپ دیکھیں کہ آگے آجائیں یہ ہم جانتے ہیں ماحول کھل لیکن ہم ماحول دیرے دیرے گریٹ کریں گے انشاءاللہ خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے کا مرتبہ کیا ہے ارے آپ ہی تو ہمارا ایٹھی ہے میں آپ چلے جائیں گے تو معاملہ خراب دیں بچھتا کیا ہے ہاں بچھتا کیا ہے ہاں بچھتا کیا ہے خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے اب پہلا شعر نہ ذکرتا ہوں سماعت کرے دیکھئے گا لگے گا آپ کو کہ میں نے شاعری کی ہے بغیر حبے علی کیا نماز کیا روزہ بغیر حبے علی کیا نماز کیا روزہ ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے ہوا میں تیر اے بڑا اسی طرح دز بار آنا ہے تم ایک ہوا ہے گن رہے چونکہ ماحول ایسا ہے نا مجھے معلوم ہے انیس بھائی کو پتا ہے کہ یہاں کون اس میفل کو تھوڑی دیر کے لیے بنا سکتا ہے لیکن میفل بنے گی کب جب آپ سنیں گے شعر شعر سنیں گے بغیر حبے علی کیا نماز کیا روزہ ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے یقیناً آپ شاعری سن رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں سمات کریں جو منہ آئے ماتمی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں قریب آکھے وفائیں تجھے بھی مل جائے علموں سے دور کھڑا ہو کے سوچتا کیا ہے مولا باز کے لئے شعر پلتوں سمات کریں علامتی شعر بھائیہ دیکھے گا اومر ساغر بنارجین صاحب کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے دیکھیں بیچ میں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں سنیے بھائیے بھائیے آگے بھولا لے آگے 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 آجائے گا تو پھر تو کام ہو جائے گا پورے مجمع کا بغیر وہ بیلی کیا نماز کیا روزہ ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے وہ چاہتا تو سمندر بھی آتا قدموں میں وہ چاہتا تو سمندر بھی آتا قدموں میں جری کے سامنے یہ نہرِ القما کیا ہے جری کے سور جری کے سامنے یہ نہرِ القما کیا ہے ذرا زبان دیکھئے گا شاعری کی زبان قسم خدا کی بنارس میں دو ہی چیزیں سنتے ہیں یا تو بہت اچھی شاعری یا بہت اچھا ترنم دونوں تو میں شیئر نظر کرتا ہوں دیکھئے آپ اس کا حیفیت تک پوچھئے تبا سمِ علی اسغر نے حرملا سے کہاں تیرا وجود مٹا دوں گا دیکھتا کیا ہے تبا سمِ علی اسغر نے حرملا سے کہا تبا سمِ علی اسغر نے حرملا سے کہاں تیرا وجود مٹا دوں گا دیکھتا کیا ہے آج کل ہمارے ہندوستان میں بہت غلط غلط فیصلے ہو جاتے ہیں ہائی کورڈ سے اور سپریم کورڈ سے ہائی کورڈ کے وکیل ہمارے آنیز بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں میں شیئر پڑھتا ہوں بابری مجید کے حوالے سے سنیے گا کہ زمانہ جھوٹی عدالت میں چاگے جو بھی کرے بہت اچھا بھائی بابا زمانہ جھوٹی عدالت میں چاگے جو بھی کرے امام اثر بتائیں گے فیصلہ کیا ہے امام اثر بتائیں گے فیصلہ کیا ہے امام اثر بتائیں گے فیصلہ کیا ہے امام اثر سوائے حضرت قاسم بھرے زمانے میں بھرے زمانے میں بھرے زمانے میں آرے حمزہ بھائی بھٹ ہوں بھٹی ہو سوائے حضیرتِ قاسم بھرے زمانے میں کوئی بتانا سکا موت کا مزا کیا ہے اب یہ مقتے کا شیر پیش کرتا ہوں سماعت کریں اور اس کے بعد میں اپنی جگہ اتنی جلدی تو نہیں لوں گا لیکن میں مقتہ پیش کرتا ہوں زمانہ جھوٹھی عدالت میں اتشوائی شہر سنو زمانہ جھوٹھی عدالت میں چاہے جو بھی کرے امام اثر بتائیں گے فیصلہ کیوں گے کوئی بتائیں منور کو یا نہ بتلائیں علی کا عشق بتائے گا راستہ کیا ہے علی کا عشق بتائے گا راستہ کیا ہے ذرا ایک مشتر کا نعرہ مل کے ہو جائے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالات نعرہ حیدری ابھی دیکھئے اس میں ہم کچھ بچ بچا رہے ہیں بھئے ہمارے عمران بھائی ہیں چونکہ ہم محمد چچا کہتے ہیں تو اس لئے ہمارے بھائی ہوئے ہیں میں ایک مطبع کشیر آپ اس دن نہیں آئے تھے کب تا پہلے تو میں چاہتا ہوں ایک ماحول وہی سے ہو جائے گا سنیے بھئی ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا ہو علی کی زبا کا اثر بولتا ہے علی کی زبا کا اثر بولتا ہے علی کی زبا کا اثر بولتا ہے گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا 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 ہے بھئی اکمر اپا صاحب پیچھے والے مجمع بھی ذرا صاحب بیداری آئے سنیے گا علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل جو دیوار چپو ہو تو در بولتا ہے جو دیوار چپو ہو تو در بولتا ہے جو دیوار چپو ہو تو در بولتا ہے یہ اجازِ آلِق پیمبر ہے ورنہ یہ اجازِ آلِق پیمبر ورنہ کہینوں کے نیزہ پہ سر بولتا ہے کہینوں کے نیزہ پہ سر بولا غیم اب یہ چار مصرے مولا علی ازگر کے حوالے سے اسی منقبت میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں حضرات دیکھئے ہماری مجموری ہے کہ ہم ذرا سا سنجیدہ ہوتے تو مجمع بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے تو اب یہ شاعری ہوئی ہے انچان مصروں میں ہوئی ہے دیکھئے گا اُدھر تیر جوڑے ہیں زالِم کمامِ اُدھر تیر جوڑے ہیں اِدھر بے زبابِ خطر بولتا ہے اِدھر بے زبابِ خطر بولتا ہے فقط مُسکرانے سے برپاگ مگے شرح یہ بچہ بہت مُخ تسر بولتا ہے یہ بچہ بہت مُخ تسر بولتا ہے یہ بچہ بہت مُخ تسر بولتا ہے مُخ تسر بولتا ہے فقط مُسکرانے سے برپا ہے محشر صلو علی النبی اللہ اللہ بیز رسا محبت سے سن لیجئے اِدھر بہت مُخ تسر بولتا ہے اِدھر تبس مُخ تسر بولتا ہے اِدھر جو لگا دے گا یہی آخری کلام ہوگا اگر آپ دادو تحزیز سے نوازیں گے ورنہ ابھی ڈائری بھی نہیں کھلی اور محمد چچا سے وعدہ بھی ہے کہ میں ڈائری دیکھ کے کلام پڑھوں گا ایک ضرب تباسم کی اصغر جو لگا دے گا ایک ضرب تباسم کی اصغر جو لگا دے گا دو لاکھ کے لشکر کو مٹھی میں ملا دے گا لشکر کو مٹھی میں ملا دے گا ایک ضرب تباسم کی سنیے جاؤ کسی مہنگ پل میں اور ذکر علی چھےڑو چہرہ 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 ہر کنسا کا نسلوں کا پتہ دے گا بھا 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 بھ ذکر علی چھےڑوں چھےڑوں چھے غیرہ ہر کنسا کا نسلوں کا پتا دے گا کبلہ آپ سے دعائیں چاہتے ہوئے میں شیر نظر کرتا ہوں بھئی عمران صاحب شاعری کوئی مصروں میں ہوئی ہے جو تاریخ ہے بیٹھا گے غنی بن کر وہ کون سکیپاں میں بیٹھا گے غنی بن کر وہ کون سکیپاں میں جو خودگی بھکھاری گئے اسلام کو کیا دے گا سب پہنے دے گا سب پہنے دے گا اکنارہ ہائی داری ہائی داری جاؤں کسی میں فلمیں اور ذکر علی چھیڑوں چھیڑوں چہرہ ہر ایک انساں کا نسلوں کا پتا دے گا چہرہ ہر ایک انساں کا نسلوں کا پتا دے گا بیٹا ہے غنی بن کر وہ کون ذرا دیکھو بیٹا ہے غنی بن کر وہ کون سقیفہ میں جو خودگی بکاری ہے اسلام کو کیا دے گا اب دو شیر مولا باز کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں میرے بھائی میرے کیا سے یہ کلام میں پڑھتا رہوں گا آپ تبرر تقسیم کرتے رہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ مجمع اس وقت بہت اچھا سن رہا ہے نہ سننے پہ ہوتا ہے تو بھی میں کچھ نہیں کہتا ہوں شیر سنیے عباس کی طاقت کا اندازہ بھلا کیا ہو عباس کی طاقت کا اندازہ بھلا کیا ہو جو ایک خط نیزہ کو دیوار بنا دے گا جو ایک خط نیزہ کو دیوار بنا دے گا مولانا علیہ پاتھ چھپ روی صاحب ہمارے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں خطیبی ہیں مجلس بہت اندہ پڑھتے ہیں میں ان کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو زلیل کہنا ہے تو کہیے فلا آدمی میری نگاہوں سے گر گئے جو شای نظر سے گر گئی وہ ہو گئی حکیر آسو گرہ تو قیمتیں فردوز بن گیا جو شای نظر سے گر گئی وہ ہو گئی حکیر آسو گرہ تو قیمتیں فردوز بن گیا آپ شیر سنو بھئی یہ سن لو یہی شیر ہے جاؤ کسی میں فلمیں اور ذکر علی چھڑو چھڑو شیرہ ہر کنسا کا نسلوں کا پتہ دے گا وہ شاہس قیامت اب اٹھ نہیں پائے گا اب آس جسے اپنی نظروں سے گرہ دے گا جسے اپنی نظروں سے گرہ دے گا ادھر 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 نارا ہے آس جسے اپنی نظروں سے گرہ ہے آس جسے اپنی نظروں سے گرہ دے گا شیرہ لے گا اور ذکرِ غلی چھیڑوں چھیڑوں چہرہ گھر کنسا کا نسلوں کا پتا دے گا اب یہاں سے دو تین شعر سنے لیجئے محبتوں سے اور انہی میں شاعری ہوئی ہے قسم خدا کی میں چاہتا ہوں آپ کی محبت ہے مجھ کا تو جہاں میں شعر جاؤ کسی میں پل میں اور ذکرِ علی چھیڑوں چہرہ گھر کنسا کا نسلوں کا پتا دے گا آزادیِ غربولی اکبر کی عزاں سن کر یہ لہجے اکبر گئے کتنوں کو جگہ دے گا یہ لہجے اکبر گئے کتنوں کو جگہ دے گا اب تو ہم فارغ ہو گئے نازمیہ سے وانا ہم بھی شیعہ کالج میں یہی کیا کرتے تھے جشن زین بس دو تین شعر اور سنیے ایک شعر قسم خدا کی مجھے یقین جانیے واقعی جس محبتوں سے آپ نے ہلال بھائی کو سنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں سنا آپ نے مجھے بھی سن سن لیکن وہ ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اب تک جتنے پڑھے شعر ہیں ایک ضرب و تبسم کی ازگر جو لگا دے گا دو لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا یہ مطلع سے وہ جو آخری شعر ہے اس کے لئے میں دو شعر اور پڑھتا ہوں آزادی یہ غر بولی اکبر کی ازاں سن کر یہ لے جے اکبر ہے کتنوں کو جگہ دے گا پابند نہ کر پائے گی پیلی عابد کو زنجیر پیگن کر بھی دربار ہلا دے گا زنجیر پیگن کر بھی دربار ہلا دے گا اب یہ آخری شعر ایک ضرب و تبسم کی ازگر جو لگا دے گا بھئیہ بھئی یہ آخری شعر سن لو اسی کے لئے مجھے اتنا تانہ بانہ بننا پڑا اور تانہ بانہ اگر بنا رس میں نہ سمجھا گیا تو کہاں سمجھا جائے گا ایک ضرب و تبسم کی ازگر جو لگا دے گا دو لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا بھئیہ شاعری ہو گئی ہے سنیے مقتل میں اداسی گئے ایک بار ذرا ہس دے مقتل میں اداسی گئے ایک بار ذرا ہس دے تا حشر تجھے اصغر اسلام دعا دے گا تجھے اصغر اسلام دعا دے گا تا حشر تجھے اصغر 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 موسیقی